ناظرین ہم آپ کو لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم موجود ہیں شارعہ فیصل پہ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں کے پیو موجود ہے سات بچ کر بیس منٹ پر کے پیو کی عمارت کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس کے اندر دس سے بارہ ملزمان بتایا جاتے ہیں جو ہینڈ گرنیٹ سے حملہ کرتے ہیں اس کے بعد کے پیو میں داخل ہو جاتے ہیں اب تک کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو دفتر پر حملہ ہوا ہے اس میں ڈی آئی جی ایس کے مطابق گراؤنڈ اور فرس فلور خالی کروا لیا گیا ہے پاکستان رینجرز اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے بھی دستے پہنچ چکے ہیں اگر ہم بات کریں کراچی پولیس کی تو کراچی پولیس کے ہر زلے سے یہاں موبائل موجود ہے اور ایس ایس یو کے کمانڈوز بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں کیپیو کے اپوزٹ میں بلکل ایک نیجی سکول کی بیلڈنگ ہے جو کیپیو سے اوپر اونچی ہے وہاں بھی پولیس ایلکار پہنچ چکے ہیں اب تک یہ بتایا جاتا ہے کہ گراؤنڈ اور فرس فلور کلیر کروا لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ فلور ہے اور چھت ہے اس پر اس وقت دہشتگرد موجود ہیں جو اب سے تھوڑی دیڑی دیر بعد فائرنگ کرتے ہیں اور باری اسلحہ بتایا جاتا ہے ان کے پاس موجود ہیں یہاں تک کہ سنائپر سے بھی وہ فائرنگ کر رہے ہیں ڈی ای جی ایس اور اس کے علاوہ متعدد زلو کی پولیسیاں موجود ہیں سوٹ جو ہے ایک سپیشل ہمارا سیکیورٹی یونٹ پولیس کا ہے وہ اپریشن اس ٹائپ کے کرتا ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے وہ بھی اس اپریشن میں حصہ لے رہا ہے اگر ہم بات کر لیں تو ایک پولیس حلکار نے جام شہادت نوش کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان رینجرز جو سندھ رینجرز ہیں ان کے دو حلکار زکمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایدی کا ایک رزاکار ہے وہ بھی زکمی ہوا ہے تازہ صورت احال یہ ہے گراؤنڈ اور فرس فلور کلیر کرا لیا ہے ڈی ای جی ایس مقدس اہدر کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر ہم پوری بلڈنگ کو کلیر کرا لیں گے اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو اس علاقے کی پورے ایریا کی لائٹ بند کر دی گئی ہے کیونکہ وہ جو دہشتگرد ہیں وہ چھت پر موجود ہیں اور لائٹ ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا کر کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پورے علاقے کی لائٹ بند کر دی گئی ہے کورڈن آف کر دیا گیا ہے شارہ فیصل آنے جانے والے دونوں روڈ بند کر دی گئے تھے اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بازابتہ طور پر سندھ پولیس اعلان کر دے گی اور اس اپریشن کا اختتام کا بھی اعلان کرے گی اب تک کی تازہ صورتحال یہ ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ سے لازمی شیئر کریں گے اب تک کے لیے میرے کیمرمن زائد زمان کو اور مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ